اسلام علیکم ناظرین جڑا مالا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث طیب اسنان ڈوگر ناظرین آج ہم پہنچے ہیں تحصیل جڑا مالا کے ایک تاریخی گاؤں چک نمبر ایک سو پانچ گاف پہ بنگے ناظرین یہ گاؤں اس وجہ سے بھی تاریخی ہے کیونکہ اس گاؤں میں سردار بگت سنگھ نے جنم لیا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو بنانے کا مخصد یہ ہے کہ جڑا مالا کے اس بہادر ہیرو کو عوام تک پہنچایا جائے تو ناظرین چلے آئیں آپ کو بگت سنگھ کی حویلی کا وزٹ کرواتے ہیں ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بگت سنگھ کی حویلی کے بلکل باہر ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں بگت سنگھ نے اپنی پہلی بار آنکھ کھولی اپنا بچپن اور لڑکپن جہاں انہوں نے گزارا تو ناظرین چلے آئیں آپ کو اندر سے اس حویلی کا وزٹ کرواتے ہیں پہنچ چکے ہیں اس کمرے میں جہاں بگت سنگھ نے اپنی پہلی بار آنکھ کھولی تھی یہ وہ کمرہ ہے جہاں سے بگت سنگھ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کمرہ ناظرین بگت سنگھ اپنے دور کے باشور انسانوں میں سے ایک انسان شمار ہوتا تھا ان کے دوست کہتے تھے کہ ہم بگت سنگھ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے یا وہ مطالعے میں مصروف ہوتی ہیں انہوں نے بریٹش یورپین امریکن اور ریشن لیٹریچر کو تفصیلن پڑھا تھا کچھ اندازوں کے مطابق انہوں نے ڈائیسو سے زیادہ کتابیں پڑھیں تھی اپنی گرفتاری سے پہلے اور اپنی گرفتاری کے دو سالوں میں انہوں نے تقریباً تین سو سے زیادہ کتابیں پڑھ لی تھی بگت سنگھ نہ صرف اپنے مطالعے کی وجہ سے مشہور تھے بلکہ ان کے لیک کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا بگت سنگھ اس دور کے بڑے بڑے میگزینوں میں اپنے آرٹیکل لکھتے تھے جیسا کہ پرتاب، ویر، ارجن، کریتی جیسے میگزینوں میں ان کے آرٹیکل چھپتے تھے یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بگت سنگھ ایک باشعور انسان تھے بگت سنگھ کا ماننا تھا کہ بمبوں اور پسٹولوں سے انقلاب نہیں آتے انقلاب لانے کے لیے اپنی سوچ کی دارہ کو وسیع کرنا پڑتا ہے اگر ہم بگت سنگھ کی سوچ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بگت سنگھ سوشلزم سے کافی متاثر تھے انہیں دکھ ہوتا تھا یہ دیکھے کہ کس طرح مزدوروں کسانوں اور غریب لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اس نچلے طبقے کی آواز بننا چاہتے تھے ان کے لیے لڑنا چاہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ بہادر وہ ہے جو اپنی قوم کے نچلے طبقے کے لیے لڑتا ہے چاہے اس کا پرزہ پرزہ بھی الگ ہو جائے وہ میدان چھوڑ کر نہیں باگتا بگت سنگھ کی سوچ تھی کہ جو بھی معاشرتی نانصافیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے چاہے وہ بریٹش راج کی طرف سے ہو یا اس کا تعلق برسغیر کے کسی حکمران سے ہو ان کا ماننا تھا کہ ٹوپ پر جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ معاشرتی نانصافیاں ختم نہیں ہوں گی عام عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بگت سنگھ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے اور اس شعور آنے کے بعد انسان اپنے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی نانصافیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے چاہے اس کا سامنا کتنی ہی بڑی طاقت سے کیوں نہ ہو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کمرہ یہ وہ چرخہ ہے جو بگت سنگھ کی والدہ چلاتی تھی اور چلا کے اپنا کام وغیرہ کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی چکی دانے پیسنے والی وہ یہ اس وقت کی چکی ہے جب بگت سنگھ اس گھر میں رہا کرتے تھے ان کی والدہ یہ چرخہ اور یہ چکی یوز کیا کرتی تھی استعمال کیا کرتی تھی اپنے کاموں کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو بچی ہیں جن کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ بیری کا درخت ہے جو بگت سنگھ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور اس کے نیچے وہ بیٹھ کے اپنا گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے یہ جو چولہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی چولہ ہے جس میں بگت سنگھ کی والدہ ان کے لیے کھانا بکاتی تھی اس چولے کا سٹرکچر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے آپ کو آج کل کے دور میں اس طرح کا چولہ نہیں ملے گا اس کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ یہ چولہ کتنا پرانا ہے ناظرین یہ صندوق بھی بگت سنگھ کی یادوں میں سے ایک یاد ہے یہ صندوق ان کے گھر والے یوز کرتے تھے ان کی والدہ یا والد وغیرہ یوز کرتے تھے اپنے زیورات اپنے پیسے کو سنبھالنے کے لیے یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو یہاں اس وقت موجود ہے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہے موسیقی